بیسی ثرڈیئر کے زولو جی فرسٹ پیپر کی سیکنڈ یونٹ کے ایک ٹاپک کو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پچھلے ویڈیو میں آپ نے ایک پیسٹ انسیکٹ کے بارے میں ڈسکسن کیا تھا ہم نے آج اسی سیریز میں یہ ہمارا دوسرا ویڈیو ہے اور ایک اور ہامفل انسیکٹ ٹرمائٹس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے ٹرمائٹس جن کو انگریزی میں عام طور پر وائٹ آنٹس بھی کہتے ہیں اور ہندی میں ہم ان کو دی مک کے نام سے جانتے ہیں تو جو ہانی کارک جنتو زولو جی فرسٹ پیپر کی سیکنڈ یونٹ میں شامل ہیں جس میں پیسٹ انسیکٹس آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ اگلا اسی سیریز میں دوسرا ہانی کارک جنتو ہے ٹرمائٹ یا وائٹ آنٹس ایک طرح کے انسیکٹ ہیں فائلم آرثوپورڈا کے ممبر ہیں اور منوشیوں کے لیے جو سب سے نقصان دائیک انسیکٹ ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک ہیں آئیے ان کا کلاسیفیکیشن یا سسٹیمیٹک پوزیشن دیکھتے ہیں پہلے فائلم آرثوپورڈا کلاس انسیکٹا آرڈر آئیسوپٹیرا فیملی ٹرمیٹائیڈی ایکچولی اس کی قریب سات فیملیز ہیں ٹرمائٹس کی ان میں سے جو سب سے کامن ہیں کم سے کم انڈیا میں جو سب سے کامن ٹرمائٹس کی جو جینس اور اسپیشیز پائی جاتی ہیں وہ اسی فیملی کو بلانگ کرتی ہیں تو یہاں پر وہی نام مینشن کیا گیا ہے ٹرمیٹائیڈی جو اس کی جینس ہیں قریب چھے جینس ہیں اس کی موسٹ کامن جینس ان میں سے تین یہ جینس بھارت میں بہت کامنلی پائی جاتی ہیں مائکرو ٹرمس اوڈونٹو ٹرمس اور ہٹرو ٹرمس ان میں سے اوڈونٹو ٹرمس جو ہیں وہ اگر آپ ان کو دیکھ سکیں جو ان کی کالونی ہوتی ہیں اونچے مٹی کے دھیر جیسی ہوتی ہیں ٹرمیٹیریم کہتے ہیں ان کو یہ سامنے آپ کے ایک چھوٹا سا ڈائیگرام ہے یہ مٹی کے دھیر جیسی زمین کی سطح کے اوپر کافی اونچائی تک اٹھی ہوئی سننچنائیں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے اس میں چھدر دیکھتے ہیں جن کے دوارہ کالونی کے میمبرز آتے جاتے ہیں تو یہ جو ٹرمائٹ نیسٹ ہے جو ٹرمائٹ کا رہنے کا اسطحان ہوتا ہے ٹرمیٹیریم کہتے ہیں اس کو اور یہ آپ کو اوڈونٹو ٹرمس جو جینس ہے اس کی سپیشیز دوارہ بنائے گئے ٹرمیٹیریم آپ کو بہت دیکھنے کو ملیں گے خاص طور سے یہ ساؤتھ امریکن کنٹریز میں جو ہے اور سینٹرل امریکہ میں بہت کامن ہے دیکھنے میں جو یہ اس طرح کی ٹرمیٹیریم جو ہے مائیکرو ٹرمس وہ جینس ہے ٹرمائٹ کی جو فصلی پودھوں کو کراپ پلانٹ کو بہت نقصان پہنچاتی ہے خاص طور سے شگر کے ان کراپ کو یا پھر کچھ ٹریز جو ہیں مینگو جیسے ٹری کافی کے ٹری یا کوکونٹ ان کو بہت ہانی پہنچانے والی جینس ہے یہ تو لگ بھگ پچیس سو سے بھی زیادہ اسپیشیز ہیں ٹرمائٹ کی ان میں سے تین سو سیتیس تھری ہنڈر تھرٹی سیون اسپیشیز جو ہیں وہ انڈیا میں بہت کاملی پائی جاتی ہیں اور ان میں سے قریب تھرٹی فائی اسپیشیز پیتیس اسپیشیز جو ہیں وہ ڈیمیجنگ ٹو کراپ پلانٹ فصلی پودھوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں تو اگر آپ ابھی تک یہ سمجھتے تھے کہ دیمک جو ہے وہ کیول گھروں میں لگتی ہے اور لکڑی کی جو چیزیں ہوتی ہیں انہی کو نقصان پہنچاتی ہے تو سمجھ لیجے کہ ایسا نہیں ہے کیول دیمک گھروں میں استعمال ہونے والے لکڑی کے سامان کوئی ہانی نہیں پہنچاتی ہے بلکہ بہت سارے کراپ پلانٹ جو ہیں شگر کین جیسے یا بہت سارے پلانٹیشن ٹریز جو ہیں جن کے باغ لگائے جاتے ہیں جیسے کافی پلانٹ ہے یا منگو پلانٹ ہے یا کوکونٹ پلانٹ ہے ان کو بھی ہانی پہنچاتی ہے اور قریب 35 اسپیشیز 35 اسپیشیز ایسی ہیں انڈیا میں ٹرمائٹس کی جو کراپ پلانٹس کو ہانی پہنچاتی ہیں تو 337 کاملی پائی جانے والی اسپیشیز ہیں انڈیا میں ٹرمائٹس کی اور کل اسپیشیز جو ہیں وہ 2500 کے آس پاس 2500 کے آس پاس پائی جاتی ہیں جو اس کے بارے میں کریکٹرسٹک فیچر ہیں اس کے بارے میں ان میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ پہلا پوائنٹ لکھا ہے اس کو یاد بھی رکھیے گا ٹرمائٹس جو ہیں دیمک جو ہیں وہ ایک طرح کے سوشل انسیکٹ ہیں یہ الگ بات ہے کہ اب آدھونک ویگیانک جو ہیں انٹومالوجسٹ جو ہیں وہ یو سوشل ورڈ کا استعمال کرتے ہیں نورملی یہ انٹومالوجسٹ کا ماننا ہے کہ جو انسیکٹ ایک سمو کے روپ میں اکھٹا ہوتے ہیں سمو کے روپ میں رہتے ہیں لیکن ان کے سمو میں یا ان کی کالونی میں کوئی خاص طرح کا ویبھاجن نہیں ہوتا ہے کہول سمو میں رہتے ہیں سمو میں پائے جاتے ہیں تو ان کو تو سوشل انسیکٹ کہنا چاہیے لیکن جو ایسے جنتو ہیں جو نہ صرف سمو میں رہتے ہیں نہ صرف کالونی کے روپ میں پائے جاتے ہیں بلکہ ان میں کالونی میں کام کے آدھار پر جاتیوں کا ویبھاجن ہوتا ہے ڈیویجن آف لیبر پایا جاتا ہے ہندی میں ہم کہتے ہیں شرم ویبھاجن ہوتا ہے کون کیا کام کرے گا یہ ان میں تیہ ہوتا ہے اور اسی کیادھار پر ان کے چھوٹے چھوٹے سمو ہوتے ہیں جن کو ہم کاسٹ کہتے ہیں جاتیاں کہتے ہیں تو یہ جو ڈیویجن آف لیبر اور جو سوشل انسیکٹس کا اپنا کریکٹرسٹک فیچر ہے یہ ہائیس لیول آف اوگنائزیشن ہے سوشل اوگنائزیشن یعنی کی ساماجک سنگٹھن کا یہ سب سے اچھے استر ہے اس کے علاوہ کچھ اور کرائٹیریا بھی فکس کیا گیا ہے جو سوشل انسیکٹ ایسا ہے جس کی کالونی میں بروڈ کیئر پائی جاتی ہے بروڈ کیئر سے مطلب یہ کہ لاروہ کی دیکھ بھال انڈوں کی دیکھ بھال اور آپس میں ایک دوسرے کا کوپریٹ کر کے اگلی پیڈی کو پالنے کی جو ایک کریکٹرسٹک فیچر پایا جائے اس کے علاوہ جو ورکرس ہیں وہ اسٹرائل ہوں تو یہ کچھ کریکٹرسٹک فیچر اگر کسی انسیکٹ میں ہیں تو اس کو یو سوشل انسیکٹ کہنا چاہیے تو صحیح شبد جو ہے ترمائٹ کے لیے وہ یو سوشل انسیکٹ ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ترمائٹ سوشل انسیکٹ ہے یہ بھی بات صحیح ہے لیکن جو اگزیکٹ ورڈ ہے جو بلکل صحیح شبد ہے ان کے لیے وہ یو سوشل انسیکٹ ہے کیونکہ ان میں جو سوشل ارگنائزیشن ہے ساماجک سنگٹھن ہے وہ سب سے اچھے استر کا ہے ہائیس لیول کا سوشل ارگنائزیشن پایا جاتا ہے جس میں بہت دسٹنگ بلکل اسپشٹ ڈیویجن آف لیور ہوتا ہے اور اس کے آدھار پر ان میں جاتیاں ہوتی ہیں کالونیز ان کی بہت بڑے سائز کی ہوتی ہیں اور جو آپ کو اسپشٹ روپ سے زمین کے اوپر دیکھنے کو ملیں گی وہ اس طرح کی ہوتی ہیں جس کی ابھی بات کری کہ ترمیٹیریم کہتے ہیں ان کو دسٹنگٹ ڈیویجن آف لیور بلکل اسپشٹ شرم و بھاجن ہوتا ہے کس کو کیا کام کرنا ہے کالونی میں یا سمو میں وہ تیہ ہوتا ہے اور اسی کے آدھار پر جو کاسٹ یا جاتیاں کسی بھی ترمائٹ کالونی میں دیمک کی کسی بھی سمو میں پائی جاتی ہیں ان کو ہم براؤڈلی دو کٹیگریز میں کٹیگریز کرتے ہیں مکھے روپ سے دو ورگوں میں بھی بھاجت کر سکتے ہیں ریپروڈکٹیو کاسٹ اور اسٹرائل کاسٹ نام سے ہی ظاہر ہے جو ریپروڈکٹیو کاسٹ کہہ لارہے ہیں وہ ایسے صدد سے ہوتے ہیں جو جنن میں سائتہ کرتے ہیں اور اسٹرائل کاسٹ جن کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایسے صدد سے ہوتے ہیں جو جنن کے علاوہ اور کوئی بھی کام کر سکتے ہیں بھوچن اکھٹا کرنا دوسروں کو پوشن پردان کرنا سرکشہ کرنا کالونی کا نرمان کرنا یہ سارے کام ایسے ہیں جو اسٹرائل کاسٹ کرتی ہے لیکن جنن کرنے کا کارے جو ہے وہ کیول ریپروڈکٹیو کاسٹ کرتی ہے تو شرم ویبھاجن جو ہے موٹے طور پر دو ورگوں میں ویبھاجت ہے ڈیویجن آف لیبر جو ہے کسی بھی ترمائٹ کالونی میں موٹے طور پر دو ورگوں میں ویبھاجت ہے ریپروڈکٹیو ورک اور اسٹرائل کاسٹ کے ورک تو ریپروڈکٹیو کاسٹ جن کو کہہ رہے ہیں جو جنن میں سائتہ کرنے والے صدد سے ہوتے ہیں وہ مینلی اس میں جو ہے کنگ کوئن اور اس کے علاوہ کچھ اور میل اور فیمیل میمبرز ہوتے ہیں جن میں ونگز ہونے یا نہ ہونے کے آدھار پر ان کو آپ ونگلیس یا ونگڈ فارمز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو جس کو ہم ریپروڈکٹیو کاسٹ کہہ رہے ہیں وہ ریپروڈکٹیو کاسٹ میں تین سے چار کٹیگری شامل ہیں کچھ انٹمولوجس جو ہیں وہ ونگلیس میل فیمیل اس میں بھی ونگڈ فارمز کے ساتھ میں لارج ونگڈ فارمز اور شورٹ ونگڈ فارمز اس طرح سے کٹیگریز کرتے ہیں کچھ انٹمولوجس جو ہیں وہ ان دونوں فارمز کے بجائے ایک اور طرح کا شبد استعمال کرتے ہیں جس میں ہم کامپلیمنٹری فارمز اور کالونائزنگ فارمز اس طرح کے شبدوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن جس کو ہم کامپلیمنٹری فارمز اور کالونائزنگ فارمز کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی ونگڈ اور ونگلیس میل اور فیمیل میمبرز ہی ہوتے ہیں تو کچھ بکس میں آپ کو کنگ، کوئن، کامپلیمنٹری فارمز اور کالونائزنگ فارمز یہ آپ کو رپروڈکٹیو کاسٹ کے طور پر ملیں گے اور کچھ جگہ آپ کو کنگ، کوئن اور ونگلیس اور ونگڈ فارمز یہ آپ کو رپروڈکٹیو کاسٹ کے طور پر ملیں گے جو اسٹرائل کاسٹ ہیں جن کا کام جنن کرنا نہیں ہے وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں ورکرز اور سولجرز اب ان کاسٹ کی بات کریں گے تو کوئی بھی جو کالونی ہے ترمائٹ کی اس میں ایک بڑے آکار کا جو صدس سے فیمیل فارم ہے یعنی کہ جو ایک مادہ صدس سے بڑے آکار کی ہوتی ہے جو ایک خاص چیمبر میں رہتی ہے جس کو روائل چیمبر کہتے ہیں اور ایک خاص بھوجن کرتی ہے جس کو روائل جیلی کہتے ہیں اور اس کا ایک ماتر کام انڈے دینا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے کوئن تو یہاں ڈائیگرام میں آپ کمپلیٹیولی دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے سائز کی ہیں اور یہ ساری کالونی کے میمبرز میں سب سے بڑے سائز کا صدس سے ہوتا ہے تو کوئن جو ہے کسی بھی ترمائٹ کالونی میں ایک ہوگی بڑے آکار کی ہوگی پانچ سے دس سال کا اس کا جیون چکر ہوتا ہے لائف سپین اس کا جو ہے پانچ سے دس سال چلتا ہے روائل چیمبر میں کنگ کے ساتھ رہتی ہے اور اس کا ایک ماتر کام انڈے دینا ایگ لینگ کرنا ہوتا ہے اور ہیوچ کیپسٹی ہوتی ہے ترمائٹ کوئن میں انڈے دینے کی بہت چمتا ہوتی ہے ایک دن میں لگ بگ دو ہزار تک انڈے دے سکتی ہے کوئن اور اپنے پورے جیون کال میں ملینس آف ملینس کرونوں لاکھوں انڈے دے سکتی ہے اسی لئے جب کہا جاتا ہے کہ جو کنٹرول میتھرڈ ہیں کسی بھی ترمائٹ کالونی کو روکنے یا کسی بھی ترمائٹ پاپولیشن کو نیانتریت کرنے کے تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ میتھرڈ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کالونی میں کوئن کو پہچان لیں اور اس کے آکار کے آدھار پر آپ پہچان بھی سکتے ہیں اور اس کو ختم کر دیا جائے تو کچھ حد تک پاپولیشن بہت جلدی رک جاتی ہے بڑھنا اور کالونی جو ہے اس کا وستار بھی رک جاتا ہے لیکن نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب ایک کوئن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مرتی ہو جائے بوڑی ہو جائے یا اس کا انڈے دینے کی چھمتہ سماپت ہو جائے تو پھر جو یہ ونگڈ فارمز جو ہیں میل اور فیمیل ان میں سے کوئی فیمیل جو ہے وہ کوئن کی طرح بیہیو کرنے لگتی ہے تو وہ ایک امپورٹنٹ میتھرڈ ہے لیکن وہ کارگر نہیں ہے بہت زیادہ کیونکہ کوئن کو ریپلیس کرنے کے لیے دوسرے میمبرز کالونی میں موجود رہتے ہیں اور وہ کوئن کی طرح اس میں سے کوئی فیمیل بیہیو کر سکتی ہے تو کوئن جو ہے انڈے دینے والی ایک فیمیل ہے بہت بڑے سائز کی ہوتی اور پوری کالونی میں ایک ہوتی ہے اسی طرح سے کنگ جو ہے وہ بھی ایک بڑے آکار کا نرس عدد سے ہوتا ہے اور اس کا کام کیول جنن میں سہائیتہ کرنا ہوتا ہے وہ اور کوئن دونوں جو ہیں روائل چیمبر سے نکل کر کچھ دیر تک ہوا میں اڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس زمین پہ گرتے ہیں اور اسی سمیں جو ہے ان میں آپس میں فرٹیلائزیشن ہوتا ہے اور پھر جو ہے کوئن ایگ لینگ کرتی ہے اور اس کے بعد جو ایگ لے کرتی ہے ان میں سے کچھ ایگ فرٹیلائزڈ فارم میں جرمنیٹ کرتے ہیں اور کچھ نون فرٹیلائزڈ فارم میں جرمنیٹ کرتے ہیں جو اسٹرائل کاسٹ ہیں ان میں ورکر اور سولجر یہ دو بہت امپورٹنٹ کاسٹ ہیں اس میں سے ورکر جو ہیں آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں لیکن سنکھیا ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے جو کچھ بھی کام کاسٹ کسی بھی ترمائٹ کالونی میں کیا جا رہا ہے بھوجن اکھٹا کرنا بھوجن پردان کرنا دوسروں کو کالونی کا نرمان کرنا اس کی جن سنکھیا کو بڑھانا یہ سب کام نورملی ورکر کرتے ہیں تو جنن کے علاوہ ورکر سارے کام کرتے ہیں جو سولجرز ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ صدر سے ہیں سٹرائل کاسٹ کے سنکھیا ان کی بہت کم ہوتی ہے کسی بھی ترمائٹ کالونی میں مشکل سے دو سے پانچ پرسنٹ جو ہیں وہ جن سنکھیا سولجرز کی ہوتی ہے نام سے ان کے ظاہر ہے سولجرز سینک لیکن وہ لڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں وہ دوسری طرح سے کام کرتے ہیں وہ سرکشہ دینے کا کام کرتے ہیں ترمائٹ کالونی کو ایک بات یاد رکھیے گا کنگ اور کوئن یہ دو ایسے لگ بھگ اکلوتے صدر سے ہوتے ہیں ترمائٹ کالونی کے جو دیکھ سکتے ہیں جن کو ایکٹیو آئیز ہوتی ہیں جن کی باقی ورکر سولجرز یہ سب بلائنڈ ہوتے ہیں اور یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں اس میں سے جو سولجرز ہیں اور جو ورکرز ہیں یہ اسٹرائل ہیں کام ان کا جنن کرنا نہیں ہے لیکن دوسرے کام کرنا ہے تو اس میں سے ورکرز تو سارے کام کرتے ہیں سولجرز جو ہیں کیول سرکشہ دینے کا کام کرتے ہیں نام ان کا سولجر ہے لیکن ایکچولی وہ لڑنے والے سینک نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ ایک طرح کے سنتری ہوتے ہیں دربان ہوتے ہیں ایک طرح کے جو الگ الگ پوائنٹس پر جو ہیں وہ ترمائٹ کالونی میں اپنے آپ کو پلیس کر لیتے ہیں رہتے ہیں اس جگہ پر اور باہر سے کسی کی انٹری نہیں ہونے دیتے ہیں تو وہ کیول الگ الگ پوائنٹ کی سرکشہ کرنے کا کام کرتے ہیں باہر سے آنے والے کسی بھی دوسرے جنتوں کو ترمائٹ کالونی میں نہیں آنے دیں گے لڑنے کا کام نورملی نہیں کرتے ہیں پھر بھی جو کریکٹرسٹک فیچر ہے سولجرز کا کہ ان کا جو منڈبل ہے جو ان کا نچلا جبڑا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے ہسیے کی آکرتی والا ہوتا ہے موسٹلی سولجرز کا اور اس کی وجہ سے وہ دوسرے اینیملز کو ڈرا سکتے ہیں دور ہٹا سکتے ہیں اور ان کے اس مضبوط جبڑے یعنی کی منڈبل کی قارن وہ کوئی بھی جنتوں جو ہے وہ ترمائٹ کالونی میں نہیں آتا ہے تو اس طرح سے یہ سرکشہ دینے کا کام کرتے ہیں لیکن سارے سولجرز کے پاس مضبوط جبڑا نہیں ہوتا ہے دوسرے کچھ سولجرز ہیں ان کے پاس منڈبل بہت مضبوط نہیں ہوتا ہے لیکن ان کا جو ہیڈ ریجن ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا چھید ہوتا ہے پور ہوتا ہے اور وہاں سے ایک ملکی کلر کا ایک چپ چپا گوند کے جیسا پدار سراویت ہوتا ہے وہ بہت بدبودار بھی ہوتا ہے اور وہ اتنا چپ چپا ہوتا ہے کہ جب ان کے اس پاس وہ پھیلتا ہے تو کوئی دوسرا جنتو اگر ترمائٹ کالونی میں آنا چاہتا ہے تو وہ اس میں فس جاتا ہے چپک جاتا ہے تو یہ بھی سولجر کا ایک ٹائپ ہے جو اپنے اندر سے ایک بہت بدبودار اور ایک چپ چپا پدارت نکالتے ہیں اس سے سرکشہ دیتے ہیں کالونی کو آنے والے جنتووں کو روکتے ہیں اس کے کارن یا پھر یہ اپنے مضبوط نچلے جبڑے یعنی کی منڈبلز کی ساہتہ سے کسی بھی جنتو کو آنے سے روک سکتے ہیں سرکشہ دینے کا کام کرتے ہیں جو سولجرز اور ورکرز جو ہیں یہ اسٹرائل کاسٹ کے دو اکلوتی کاسٹ ہیں باقی جو ریپروڈکٹیو کاسٹ ہیں اس میں یہ کچھ کنگ اور کوئن کے علاوہ کچھ اور کاسٹ بھی شامل ہوتی ہیں اس میں ایک ونگلس کاسٹ ہے جس کے پنک نہیں ہوتے ہیں میل فی میل اس میں شامل ہیں کئی اور کچھ جو ہیں ونگ فارمز ہیں کچھ ایسی جاتیاں ہیں جن کے پنک ہوتے ہیں لیکن کچھ میں پنک شریر کی لمبائی سے بھی بڑے ہوتے ہیں اور کچھ میں شریر کی لمبائی سے چھوٹے ہوتے ہیں تو لانگ ونگ فارمز اور شارٹ ونگ فارمز اس طرح سے کئی طرح کی ریپروڈکٹیو کاسٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی لیکن مین اس میں کنگ اور کوئن ہے لائف سائیکل جو ہے جیون چک ری ٹرمائٹ کا سمپل لائف سائیکل ہے میل اور فیمیل یا آپ سیدھا کہیے کنگ اور کوئن جو ہے وہ پہلے رائل چیمبر سے نکل کر کچھ دیر تک ہوا میں اڑان بھرتے ہیں نوپشل فلائٹ کہتے ہیں اس کو نوپی ٹی آئی ایل اور اس کے بعد آپس میں فرٹیلائزیشن کرتے ہیں زمین پہ واپس آنے کے بعد اور پھر اس کے بعد جو فیمیل ہے یعنی کی کوئن جو ہے وہ ایگ لے کرتی ہیں انڈے دیتی ہے پہلے آپ کو بتایا اس کے اندر immense capacity ہوتی ہے بہت زیادہ انڈے دینے کی چھمتا ہوتی ہے پرتی دن دو ہزار تک انڈے دے سکتی ہے سات دن کا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے ترمائی ٹیکس میں یعنی کی ایگ لےنگ کے بعد سات دن کے اندر لگ بھگ جو ہے ان میں ہیچنگ شروع ہوتی ہے اور لاروہ نکلتے ہیں اور اس کے بعد ان میں ورکر سولجر اس طرح کے صدس سے بننا شروع ہوتے ہیں لاروہ کے کائیانترن سے یا میٹامورفوسس سے اور ورکرز جو ہیں وہ بہت تیزی سے اور جو ونگ لیس اور ونگ فارمز ہیں وہ اپنی جنسنکھیا کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کالونی کا نرمان شروع کر دیتے ہیں ان سے پہلے کوئن جو ہے وہ کالونی کا نرمان کرتی ہے جیون چکر بہت لمبا نہیں ہوتا ہے کوئن ضرور پانچ سے دس سال تک جیویت رہتی ہے لیکن جو ورکر اور سولجرز ہیں ان کا جیون چکر نرمالی ایک سے دو سال کا ہوتا ہے جو کنگ ہے اس کا جیون چکر کوئن سے کافی چھوٹا ہوتا ہے چھ مہینے کا یا سال بڑھ سے کم کا ہوتا ہے یہ جو مین ڈیمج کاؤس کرتے ہیں مکھے جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ ایک تو لکڑی سے بنی ہوئی چیزوں کو بہت بھاری نقصان پہنچاتے ہیں اور جو وڈی آئیٹمز ہیں یعنی کی لکڑی سے بنی وستویں جو ہیں ان میں سیلیلوس کی ماترہ ہوتی ہے اور یہ سیلیلوس کو پچانے کا کام کر سکتے ہیں اب یہاں ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے لیے جو ورکر ہیں ان ورکر کی گٹ میں یعنی کی الیمنٹری کینال میں کچھ خاص طرح کے مایکرو آرگنزمز ہیں کون سے مایکرو آرگنزم ہیں نام یاد رکھئے گا انٹیرو بیکٹر یہ ایک بیکٹیریا ہے ٹرائیکو نیمفا یہ ایک پروٹو زون ہے تو یہ کچھ ایسے مایکرو آرگنزم ہیں یہ پروٹو زون ہے ایک ٹرائیکو نیمفا اور انٹیرو بیکٹر یہ ایک بیکٹیریا ہے یہ جو ہیں اس کی الیمنٹری کینال یعنی کی گٹ میں پائے جاتے ہیں اور ان کے دوارہ ایک خاص انزائم ہے سیلیولیز نام یاد رکھئے گا سیلیولیز یہ ایک انزائم ہے اور وہ ان کے دوارہ سراویت ہوتا ہے اور اسی انزائم کی سہائتہ سے جو لکڑی ہے یا لکڑی کی بنی چیزیں جو ہیں ان کو یہ بالکل ڈائجسٹ کر سکتی ہیں ٹرمائٹ لیکن یہ کام نائنٹی پرسنٹ کیس میں ورکر کرتے ہیں تو جب دیمک سے کہیں پر لکڑی کو نقصان ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے وہ نقصان ورکرز نے کیا ہے کیونکہ انہی کی الیمنٹری کینال میں انٹیرو بیکٹر اور ٹرائکو نیمفا جیسے مایکرو آرگنزم ہیں جو انزائم سیلیولیز کا سکریشن کرتے ہیں جس سے سیلیولوز کا ڈائجیشن ہوتا ہے اور لکڑی یا اس سے بنی ہوئی چیزیں بلکل ختم ہو جاتی ہیں بلکل نشٹ ہو جاتی ہیں نارملی جو ترمائٹس لکڑی پر اٹیک کرتی ہیں وہ اسپیشیز کے اکارڈنگ کچھ ڈرائی وڈ پر اٹیک کرتی ہیں کچھ ڈیمپ وڈ پر یعنی کچھ سوکھی لکڑی پر اور کچھ نمی والی لکڑی پر اٹیک کرتی ہیں کچھ ایسی لکڑی پر اٹیک کرتی ہیں جو زمین کے ساتھ جڑی رہتی ہیں خاص طور سے جو وڈی ٹریز ہیں آم کا پیڑ ہے کوکونٹ ناریل کا پیڑ ہے کافی کا پودہ ہے یا پھر شگر کین گنے کے جیسی فصل والے پودے ہیں ان کے تنے پر جو سیلولود اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے گنے کے اندر فائبرز میں تو ان پر یہ اٹیک کرتی ہیں جو نارملی وڈی ٹریز پر ترمائٹس اٹیک کرتی ہیں وہ پہلے بارک جو تنے کی چھال ہوتی ہے اس پر اٹیک کرتی ہیں پھر کارٹیکس تک پہنچتی ہیں اور پھر جو بیچ میں سینٹرل پارٹ ہوتا ہے اسٹیلر ریجن جو ہوتا ہے پتھ والا حصہ اس کے آس پاس اسٹیلر ریجن اس کو نشٹ کرتی ہیں تو اگر بہت لمبے سمیہ تک کسی وڈی ٹری میں ترمائٹ کا اٹیک ہوا ہے تو وہ کافی دنوں میں ہلکے ہلکے وہ بیچ سے بلکل کھوکلا ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے وارٹر کا ٹرانسپورٹ رک جاتا ہے اور اوپر سے فوڈ کا ٹرانس لوکیشن نیچے کی طرف نہیں ہوتا ہے دیمے دیمے کر کے پودا سوک کر نشٹ ہو جاتا ہے تو یہ وڈی ٹریس پر بھی اٹیک کر سکتی ہیں جو لکڑی کی بنی وستو ہیں ان پر بھی اٹیک کر سکتی ہیں اور کچھ کراپ پلانٹس پر بھی اٹیک کر سکتی ہیں شگر کے انجے سے تو ان کا نیانترن کیا جانا بہت ضروری ہے اور نیانترن کے لیے جو سمپل میتھرڈ بتایا جاتے ہیں ایک تو جو آپ کو پہلے بتایا جو کوئین ہے اگر اس کو پہچان لیا جائے کالونی میں اور اس کو سیدھے نشٹ کر دیا جائے تو پاپولیشن کو روکا جا سکتا ہے یا پھر بی ایچ سی ڈائی ایلڈرین اور ایلڈرین یہ کچھ انسیکٹی سائٹس ہیں ان کی ڈسٹنگ کرائی جائے یا ان کا اسپریے کرائی جائے خاص طور سے جو فصلی پودے ہیں ان پر اکثر ڈی ڈی ٹی اور بی ایچ سی کا اسپریے کرائی جاتا ہے 0.5% سیلوشن بنا کے یا ڈسٹنگ کرائی جاتی ہے تو انسیکٹی سائٹس جیسے ڈی ڈی ٹی بی ایچ سی ایلڈرین یہ سب سے ایفیکٹیو ہیں ٹرمائٹس کے لیے اور اگر ان کی ہم ڈسٹنگ کریں یا ان کے سلوشن کا اسپریے کریں تو ٹرمائٹس کو روکا جا سکتا ہے ان کی پاپولیشن کو نیانترت کیا جا سکتا ہے تو یہ ٹرمائٹس کے بارے میں کچھ جانکاری تھی آپ کے لیے اور ایک اچھا نوٹ لکھنے کے لیے اگزیام میں آتا ہے سوشل آگنائزیشن ان ٹرمائٹس کے نام سے تو آپ کو اس میں یہی والا پارٹ بتانا ہوگا ریپروڈکٹیو کاسٹ اور اسٹرائل کاسٹ اور اس کے علاوہ آپ کو اس طرح کے کچھ ڈائیگرام بھی دینے ہوں گے اوبجیکٹیو کوشن کے پرپس سے سب سے امپورٹنٹ جو آپ کے لیے ہیں وہ سوشل یا جس کے لیے کورورڈ استعمال کیا جاتا ہے یو سوشل انسیکٹ یہ یاد رکھئے گا کہ ترمائٹ جو ہیں وہ ایک سوشل انسیکٹ ہیں یا اگزیکلی کہیں تو یو سوشل انسیکٹ ہیں تو یہ ترمائٹس کے بارے میں ایک چھوٹا سا ڈسکشن تھا امید ہے آپ کو کافی ساری جانکاری ملی ہوگی جو لوگ آج پہلی بار ریحانس بیالوجی پر آئیں پلیز سبسکرائب کیجئے ریحانس بیالوجی کو آپ کا اپنا چینل ہے اور جو کچھ بھی آپ کو بیالوجی سے ریلیٹڈ کوئریز ہیں پلیز کمنٹ باکس میں آ کر بتائیے ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ان ٹاپکس پر ان کوئریز پر آپ کی جو ہیں وہ ویڈیوز اپلوڈ کر سکیں اور فیلحال جو لوگ ابھی تک سبسکرائب جن لوگوں نے نہیں کیا ریحانس بیالوجی کو پلیز سبسکرائب کیجئے دیکھتے رہیے اور پلتے رہیے